مولانا عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز فازل دارالعلم دیوبندی تھے اور مولانا محمود الحسن دیوبندی کے تلمیز تھے مولانا عبدالعہمان بھی دارالعلم دیوبندی سے دورہ احادیث کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے والد کریم خان کا انتقال ہو گیا اور بھائی چھوٹے تھے تو ساری ذمہ داری ان کے اوپر آگئی تو ذمہ داری کے باعث میں دسہ سے دورہ تعلیم حاصل نہ کر سکے مفتی عبدالعزیز نے جب خوش سنبھالا تو اس وقت مولانا یوسف کاندلوی میوات پاکستان میں اپنی مہرت چاری رکھے ہوئے تھے نرمل کے کنگنپور اور قادی ونڈ میں حضرت جی کے اجتماعات ہوئے اور رائے ونڈ کے ایک اجتماع میں بزاتے خود انہوں نے شرکت کی مفتی عبدالعزیز نے کہانی ویریڈ میں حفظ کیا جامعہ مدینہ کریم پارک لاہور اور جامعہ اشرفیہ نیلا گمبد لاہور سے کتب کی اسباق پڑھے نیلا گمبد میں تعلیم کے آخری سال مولانا یوسف کاندلوی یہاں تشریف لائے تو تمام طلبہ کے ساتھ انہوں نے بھی مسافہ کیا حضرت جی کا آخری بیان وہیں انیس سو چونسٹھ میں واقعہ ہوا مولانا عبدالعزیز کے والد مولانا عبدالرحمن نے لاہور میں حضرت جی یعنی مولانا یوسف کاندلوی کی تدفین میں حصہ لیا پیر جمیل احمد میوادی اکثر فاتح خانے کے لیے فرید الدین گنشکر کی قبر پر تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے والی صاحب بھی ان کے ہمراہ ہوتے آپ نے دورہ احدیث اس آسازہ کی مشاورت سے مولانا سرفراز خان سفتر سے پڑھا تب نسرت العلوم کا دورہ حدیث ملک بھر میں معروف تھا مولانا سید حسین احمد مدنی نے اپنی آن پیتی نقش حیات میں لکھا ہے کہ والی صاحب کے دل میں مدینہ میں بسنے کا شوق اس قدر تھا کہ کم وسائل کے باوجود وہ مدینہ میں جا کر رہنے لگے اسی وجہ سے مولانا کا تخلص مدنی پڑھا مولانا مدنی کے شاگرد مولانا سرفراز خان ایک دفعہ نماز کے وقت میں صفوں کو چیر کر آگے بڑھ گئے تو مولانا مدنی نے ان کو سفتر کا لکب دے دیا جو کہ بعد میں ان کے نام کا حصہ بن گیا مولانا سرفراز خان سفتر کے شاگرد تھے مفتی عبدالعزیز میواتی مولانا سرفراز خان سفتر نے ایک دفعہ نام کی مناسبت سے ان کو عزیزی کہہ کر یعنی کہ میرے پیارے کہہ کر پکارا تو وہ مفتی عبدالعزیز عزیزی کہلائی جانے لگے مفتی عبدالعزیز صاحب نے اپنے شاگرد عبدالحق کو اسی طرح ایک دن رشیدی کہہ کر بلایا تو وہ بعد میں مولانا عبدالرشیدی کہلائی جانے لگے ٹھنگ بوڑ میں مدرسہ کے لئے جگہ خریدی گئی مولانا عبدالعزیز کے بھائی عبداللطیف نے انیس سو اناسی میں بقائدہ تدریس کا آگاز کیا اور ایک وقت میں یہ تعداد تین سو تک جا پہنچی زیر نظر کتاب تدوین و تصنیف کے آخری مراحل میں تھی کہ مفتی صاحب بہت علیل ہو گئے اور مورخہ پندرہ فروری دو ہزار بائیس کو دنیا فانی سے رہلت فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے موسیقی